رمضان کے پاک مہینے میں قرآن شریف کا جو ہے قرآن شریف کی جو تلاوت کی ہے آج اس کو مکمل کر لیا گیا ہے پندرہ سال کے بچے نے جو ہے جو محمد صفان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچے نے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے قرآن پاک کے آیتوں کو دھورایا اور پیچھے صف میں کھڑے لوگوں نے سنا ہے بڑی ہی تہذیب کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے مولانا بھی ہے ان کی دیکھ ریک میں قرآن کو سنایا گیا ہے اور ہم بچے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ آخر کار تعلیم کو حاصل کیا اور دوسرے لوگوں تک یہ میسج دیا کہ کیا کہو گے بیٹے مولانا محمد صفوان خان کتنی عمر میں آپ نے قرآن شریف کو دل میں اتارا آپ نے پندرہ سال کے عمر میں آج آپ نے جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کی یا آپ نے ترابی کے طور پر کتنے نمازی آپ کے پیچھے پڑ رہے تھے دیرسے سے دو سلوک کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی اننیس عمر میں آپ نے جو ہے امامت جو ہے دکھائی اور ترابی پڑی کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ زیادہ تل لوگ اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں اور یہی درخواستیں میری زیادہ تل لوگوں سے چلیے مولانا سے بات کر لیتے ہیں مولانا آپ سے ہم درخواست کریں گے کیا میسج ہے اس بچے کو آپ نے جو ہے ترابی آج اس بچے نے سنائی ہے مسجد کے اندر کیا لگتا ہے آپ کیونکہ پندرہ سال کے عمر میں جذبہ پیدا ہوا قرآن شریف کو آج بہت خوشی کا موقع ہے اور اس سے بڑی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب بچہ والد کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے مسلح پہ کھڑے ہوکے قرآن سناتا ہے تو اس سے بڑی زندگی کا خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا اور یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو حفظ کرنے والوں کو امام ہی بناتا ہے اور اس کے پیچھے سارے مقتدی ہی ہوتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ امام ہی ہوتا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے اس لیے آپ کے مادیہم سے میرا پیغام یہی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں قرآن سے جوڑیں قرآن سے وابستگی اپنے بچوں کی کرائیں جب قرآن سے بچہ جوڑے گا تو وہ ہر میدان میں آگے بڑھتا جائے گا یہ قرآن کا موجزہ ہے جو قرآن حفظ کر لیتا ہے اللہ اس کے ذہنوں کو بھی کچھ آدھا کر دیتا ہے دل کو بھی وسیع کر دیتا ہے بہت شکریہ محمد صفان کے پتہ بھی ہیں مارے صفادر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں مسلم بھائی کیا لگتا ہے آپ کو آپ نے عالم دین بنایا بچے کو اور آج قرآن شریف ادا کر رہا کتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے آج انہوں نے دھائے پارے آج بارویں ترابی ہے کیونکہ بارویں روزہ ہے تیرمی ترابی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے یہ مقام پسل کر آیا کہ آج مکمل ہوا ہے قرآن اس سے پہلے بھی انہوں نے سنایا تھا کیونکہ پندرہ سال کی عمر ہیں ان کی سولمی سال میں لگے ہیں تو مولویت بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور کافی اچھی طرح سے بہت ٹھیرنے کے بعد اور ہر ہر لفظ کو پہچان سمجھانا ساری چیزیں دینا یہ بہت ایسا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حافظی کو دے سکتا ہے اور کسی کو نہیں دے آپ کو خوشی ظاہر ہے کہ آپ کے بچے کے پیچھے آپ نے قرآن کو سنا دیکھئے مجھے نہیں مجھے تو خوشی ہے لیکن میرے جو آپ پاس کے لوگ ہیں جو سننے والے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ بچے نے ماشاء اللہ سے اتنی اچھی طرح سے سنایا ہر لفظ کو ہر چیز کو ایک ایک چیز کو پڑا اور اتنے پیار سے سمجھایا سنایا بتایا کیونکہ یہ قرآن کے ایک ایسا ہے کیونکہ ایسا کا پاک مہینہ چل رہا ہے رمضان شریف کا جو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم روضہ رکھیں اور ترابی پڑھیں اور نماز پاچھے ٹائم کی ہمیں فرض ہے ہمارے نہیں ہے کیونکہ ہمیں ضروری پڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ بات کرنکنی یہ اس بچے کی پتا ہے جس نے قرآن کو اپنے دل میں اتارا اور لوگوں تک اس قرآن کو پہنچایا تو کل ملا کے علم حاصل کرنا چاہیے اس نمنے بچے سے سیکھنا چاہیے کہ آخرکار اللہ کی کتاب کو اس نے دل میں اتارا اور دوسرے لوگوں تک میسج دیا تو کل ملا کے اس فرشتے کے لیے لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور ملنے کے لیے اس کو مبارک بات کا سلسلہ لگتار جاری ہے ویڈی جنلیس پرویز علی کے ساتھ آفان احمد کیو ٹی وی بھارت اتب ردیش شدرہ کھڑی